تو جس طرح میں نے مینچن کیا کہ ڈاؤن پیمنٹ اگر فار ایسی پر آپ کچھ خرید رہے ہیں سیون ویڈر تاؤزن کپ اگر آپ مین ٹرانچوں میں خرید رہے ہیں تو یہاں آپ کو دو لینڈ ٹرانس پر ٹیکس دے رہے ہیں تو کچھل میں آپ کے باس آپ ایسی لی فور چیئر کا ٹیبل رکھ سکتے ہیں یہاں آپ اپنی وائز کی حیل کریں گے جب وہ کھانا بنا رہی ہوگی یا ہافی زیادہ ان لوگ یہ سوال پوچھ گئے ہیں نیو ایپیٹرینڈز جو کہ کینیڈا آ رہے ہیں کہ آج دے رہے ہیں کہ کیا ہمیں گھر سریدنا چاہیے گھر سریدنا چاہیے کیا کیا سٹیپس ہیں کیا کیا چیزوں بھی ریکوارمنٹ ہوتی ہیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہیں اور کافی ساری انکواریز جو ہے وہ ٹیلی بیسس پر آ رہی ہیں کہ کیا مجھے کینیڈا میں اپنا گھر سریدنا چاہیے جو نہیں سریدنا چاہیے یہ سوال کافی سارے لوگ چاہے ہیں وہ ٹیلی بیسس پر مجھ سے پوچھتے ہیں آج اس ویڈیو میں تھوڑا ساں گھٹ پٹ ہوئے بھی آپ کو دیں گے تھوڑا پہ دکھائیں گے کہ چرانچک اور سراؤنننگز بھی گھر جو ہے وہ کس قسم کے ہیں کیا پرائیسوں کے جوے ہیں کیا ہمیں خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے ویڈیو بہت ہی ورڈنٹ ہے تو پلیس اچھ کو دلوں وچ کریں اور دلوں شیئر کریں السلام علیکم آپ کا دوست یا سبکار میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ٹورانٹو اور سراؤنننگز میں ریل سٹیٹ میں ہوں ویڈیو بھی آپ کے ذہن بھی ریل سٹیٹ رلیٹڈ سوال ہے پریکنسٹر پروپٹیز دبائی ایڈمینٹن البرٹا سراؤننننگز میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھے انسیٹیفز اویلیبل ہیں اپنے دوست بکار یا میسیج کرسے جلدی ٹاپک کی طرف چرتے ہیں کہ ہم نیو ایمگرنٹس آ رہے ہیں سراؤنننگز میں یا کیا رڈا بھی ہم اپنا گھر کا خواب دیکھ رہے ہیں کیا ہمیں گھر ساریتنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے کیا کیا اس طرف سے ہاؤس ہنٹنگ کی جلدی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو لائک اور سسکرائب نہیں کیا اس کو پلیز لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت ایک بہت ہی ڈیشن ٹراپٹی میں موجود ہوں یہ 3 لیور کا کاؤن ہوں گھے اور 2,000 سکوار فیٹ ہے یہ جو ہے درم ریجن میں ہے درم ریجن میں ہے درم ریجن اسٹ آف ترانچوں میں اگر ہم بات کریں ترانچو دارچوں کو کیونٹے کے 50-60 میریٹس ہم لوگ اسٹ پہ ہیں اس کی جو پرائز ہے وہ رفلی آف 850,000 دولارس گھر خریندے کے لیے سب سے پہلے آپ کا پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ کیا آپ مینج کر سکتے ہیں آپ کے پاس ڈالو پیمنٹ ہے یا نہیں ہے ترانچو سراؤنڈنگ میں کینڈا میں اگر آپ کو گھر سریدنا ہے تو منیمول آپ کو جو گھر سریدنا ہے 5% ڈالو دینا ہے اپ ٹو 500,000 اس کے اوپر آپ نے 10% ڈالو دینا ہے اپ ٹو 999,900 ڈالو دینا ہے جیسے ہی آپ ملین ڈالو کو کریں گے اب آپ نے 20% پی کرنا ہے تو سب سے پہلے 5% آپ نے پی کرنا ہے اگر آپ qualified ہوتے ہیں qualification کے لیے آپ کا credit ہونا چاہیے آپ کی سب ہونی چاہیے اگر آپ new immigrant ہے تو تھوڑا سا تف ہو سکتا ہے آپ کی qualification کے لیے لیکن اگر کوئی بھی آپ کے ذائن میں concern ہیں مجھے 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 بھی مجھے مجھے آپ کا لندہ رنجانی ہو گیا تو آپ کو صرف ایک لینڈ ٹرانسفر ٹیکس دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زورلز پروپٹی برینڈ نیل ٹاؤن ہونز ہے اور اب ہم کچھن میں ایڈر ہوئے تو کچھن میں آپ کے ماس آپ ایزی لی فورڈ چیئر پر ٹیبل رکھ سکتے ہیں یہاں کے واستے دیسنٹ کچھن ہے ایسے وغیرہ ہیں اب دیکھ سکتے ہیں لارچ وینڈو جو ہے یہاں سے آپ کے دو سکول سے دو تین سکول چاہے ہیں اس پروپٹی سے وہ تھی لیئے بڑھے پہ ہیں ہائی سکول بھی ہے پبلک سکول بھی ہے اور مسجد جو ہے وہ ووکنگ ڈسٹلز پہ ہیں وہ تھی اچھی لوکیشن ہے کوئی بھی انفرمیشن آپ کو اس پروپٹی سے ریڈٹ چاہیے ہو آپ کے دوز یاسر کھان کو نائی لوگے میسج کر سکتے ہیں یہاں آپ اپنی وائف کی ہلپ کریں گے جب وہ کھانا بنا رہی ہوگی یا آپ کوئی پھوٹی کریں گے آپ اس کی ہلپ کر سکتے ہیں چلے تھی آگے تو کریڈٹ اسٹیبلیش ہونا بہت ضروری ہے آپ کی انکم ہونا بہت ضروری ہے اب ہم بات کریں ریل سٹیٹ سے تو یہ ایک ٹرائندل بنتا ہے جس پہ آپ کی جاپ ہے آپ کا کریڈٹ اسکور ہے اور آپ کی ڈاؤن پیوٹ اگر آپ چونٹی پرسن سے زیادہ ڈاؤن کرتے ہیں تو اٹس آلویز بیٹر فور یو 20% جب وہاں میریمم ڈاؤن کریں گے جو آٹھو سرامننگز پہ یا کیندا پہ تو آپ کو وہ CMHC کی جو منٹیٹوری ایک انشورانس ہے تو کینے نہیں ہے مارکیج ہاؤسنگ کورپریشل کی ایک انشورانس آپ کو منٹیٹوری بائی کرنی ہوتی ہے وہ آپ پہ نہیں کریں گے وہ جو انشورانس ہے وہ آپ کی مارکیج میں 25 ایڈ ہو جاتی ہے اب آپ لیس دن 20% پہ 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 بائی کرتے ہیں تو آپ کو جو امتائزیشن پیریڈ ہے وہ میکسیمم آج کی جاریک میں 25 ایئرز کا ملے گا تو آپ دیکھا دیکھی میں کبھی بھی پروپرٹی بائی مت کریں یہ ایک بیٹروم ہے یہ 3 بیٹروم کا ہاؤس ہے 3 لیون کا ہے اور تو کالیفیٹیشن کی لیے آپ کی انکم ہونی چاہیے کریڈٹ ہونا چاہیے اور آپ کے بعد ڈاؤن پیمیٹ چاہیے اگر آپ نیو اوکرینٹ ہے تو یہاں بھی یہ اوکرینٹس کے پروگرام سے کچھ بینک 34% یا 35% لے کے آپ کو مارگیج دے سکتے ہیں لیکن دیکھا دیکھی میں آپ کبھی بھی گھر مت خدیدیں کہ آپ کے کسی فرنڈ نے یا بھائی نے گھر خانیدہ ہوئے اور آپ آ رہے ہیں تو اگر یہ جو گھر ہے رفی 850,000 کی اس کی جو پرائیس ہے انٹرس ریٹ ہائی ہوئے ہیں تو اس کی جو متلی cost give and take 4-5,000 ڈالر سے کم نہیں ہے جتما آپ زیادہ ڈاؤن کریں گے جتما آپ کی لئے اچھا ہے لیکن اگر آپ 20% ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کی جو مارگیج ریمیننگ رہنے کی وہ around 700 give and take ہوگی اور اگر انٹرس ریٹ فکس پہ آپ جاتے ہیں تو 5-year فکس اس کو پر 5% ہے اور ویریبن جو ہے وہ close to 7% ہے تو close to $5,000 plus اس کی وہ ہوزکتی ہے due to the interest rate تو سب سے پہلے آپ نے اپنی خلیشت کر رہی ہے یہ چکھ کرنا ہے کہ کیا میں manage کر سکتا ہوں کیا میں afford کر سکتا ہوں ہر اگنی اپنی اپنی لینے کا خواہ دیکھتا ہے لیکن ہر کی مارکیج رہی ہے اس کے بلز ہے اس کے property کے ٹیکس ہے اپنی گروسری ہے آپ نے گارڑنی لی گئی اس کی پیمیٹ ہے اس کی گیس ڈالنگ اس کی insurans ہے بچے ہیں بچوں کے خطے تو یہ ساتھ جیز ہے اگر آپ اپنے فائنننشل calculations کرنے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے گھر خانیتا چاہی ہے تو سرون خانیت اگر آپ کو لگتا manage کر سکتے ہیں Toronto اور Surroundings میں جترہ Toronto سے دور جائیں پرابٹی تھوڑی سستی ہو جائیں اگر آپ دو گھنٹے دور جائیں تو پرابٹی کورس بہت 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 سب سے پہلے آپ کو اپنے فائننشل کو calculate کر رہا ہے کیا میں enough money کمار رہا ہوں میرے چینل پر بہت ساری ویڈیوز ہیں اگر 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 دونوں کام کر رہے اگر آپ 100,000 کمار رہے ہیں تو آپ کے پاس کترے پیس سے بچھتے ہیں تو again something like this 850,000 کی جو roughly income آپ چاہیے وہ close to 150 175 give and take آج کی تاریخ بھی چاہیے بہت بہت ساری فیکٹر کرتے ہیں GDS ہے growth death ratio TDS ہے total death ratio بہت ساری فیکٹر اس میں کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں تو گھر لینا آج کی تاریخ میں تھوڑا سا مشکل ہے کافی سن لوگ اس وقت unfortunity afford نہیں کر بہت اپنے ذہن میں سوال ہو concern ہو regarding real state میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کافی پسند نہیں ہوگی اگر ابھی اپنے چیل کو لائک اور سسکرائب نہیں کیا اس کو پلیز لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں آستے رہیں خوشیاں پاٹھتے رہیں انشاءاللہ بہت جب ایسی ہی کسی اور ویڈیو ویڈیو سے بہت کار رہے گی اپنا بہت خیال رکھ اللہ حافظ اللہ اللہ